ایمان کا اکتالیسوں شعبہ ہے بے فائدہ اور لایانی کاموں سے اور کھیل کوچ سے اپنے آپ کو بچانا بے فائدہ اور لایانی کاموں سے اور لایانی کھیل کوچ سے اپنے آپ کو بچانا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہوی ومن التجارہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہتر ہیں لہو لعب سے اور تجارت سے واللہو خیر الرازقین اور اللہ بہترین رزق دینے والا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ لہو لعب ہے یہ لایانی چیزیں ہیں اور تجارت یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے لیکن اللہ کے ہاں جو عجر و ثواب اور بدلہ جنت کی صورت میں ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ رزاق ہے تو انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف کرے ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں کوئی لہوہ کام دیکھتے ہیں تو فوراں اس کی طرح بھاگ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں تو گوئے اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ انسان لہو لعب سے اپنے آپ کو بچائے یعنی ہر وہ کام جس کا دنیا میں کوئی فائدہ آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اگر تیراندازی سیکھو یہ مجھے زیادہ پسند ہے تمہاری گوڑ سواری سے مگر کوئی آدمی اگر اپنی کمان کے ساتھ کھیلے یعنی تیراندازی کرے اپنے کمان کو درست کرے او تعدیبہو فرسہو یا اپنے گھوڑے کو سکھائے کہ وہ میدان جنگ میں کس طرح آگے بڑھے او ملاعبتہو امراتہو یا اپنی گھر والی کے ساتھ کھیل کوت کرے فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقُ یہ تمام چیزیں تو برحق ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ لہو ہیں آپ نے فرمائے او من ترک الرمیہ بعدما علمہو جس نے تیراندازی کو سیکھنے کے بعد چھوڑ دیا فَقَدْ قَفْرَ الَّذِي عَلِمَهُ گویا کہ اس نے ناشکری کی اس کی جس کو اس نے سیکھا یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا یعنی کھیل کوت سے لا یعنی کاموں سے بچا کر فرمایا تم تیراندازی سیکھو تم گھڑ سواری سیکھو اور فرمایا تیراندازی مجھے گھڑ سواری سے زیادہ پسند ہے اور فرمایا ہر کھیل جو ہے یہ انسان کے لئے لہوائے باطل ہے تین کھیل جائز ہیں ایک انسان تیراندازی کر رہا ہے اپنے کمان کو ٹھیک کر رہا ہے یعنی آلات جہاد درست کریں یا اپنے گھوڑے کی تربیت کریں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی کریں یہ تو درست ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے تو گوئے شریعت کا مقصود ایسے کھیل کھیلنا ہے جس سے جسم کو فائدہ ہو اور جو انسان کو مستقبل میں فائدہ دے دین کو فائدہ ہو تیراندازی سے گھڑ سواری سے دور لگانے سے اور اسی طرح آلات جہاد سیکھنے سے جہاد میں جا کر انسان کو فائدہ ہوتا ہے آج جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں کسی نے چھکا گوٹی لیے وہ کھیل رہا ہے کوئی شطرنج کے ساتھ لگائے اسے کھیل رہا ہے کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے کوئی موبائل میں پپ جی میں لگا ہے اس میں گیم کھیل رہا ہے اور کوئی کرکٹ کے کھیل میں کوئی ہاکی کے کھیل میں یعنی وہ کھیل جس کا نہ جسم کو اتنا فائدہ اور نہ وہ آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ من ہوتا ہے شریعت میں جو کھیل بتائے اس سے جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور سب سے بڑھ کر جوہے سے بھی بچا رہتا ہے آج کل عموماً جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں جوہا لگتا ہے جو انسان کھیل رہا ہے میں جیتا میں تم کو اتنے دوں گا تم جیت گئے تم مجھے اتنا دو گے یہ کھیل میں جوہا ہے اور جوہا شریعت میں حرام ہے تو برحال شریعت نے کھیل کود کے معاملے میں بھی انسان کی رہنمائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب بن نردشیر فقاننا ما غم سیدہو فی لحم خنزیر و دمیہ جس آدمی نے نردشیر کا کھیل کھیلا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت میں اور خنزیر کے خون میں ڈبو دیا اس دور میں یہ کھیل کھیلا جاتا تھا جسے کہتے تھے نردشیر اسی طرح شطرنج یہ کھیل کھیلا جاتا تھا آپ نے کتنے سخت الفاظ میں وعید بیان فی کہ جو یہ کھیل کھیل رہا ہے حقیقت میں اتنا گناہ ہے گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت میں اور خنزیر کے خون میں ڈبو دیا تو معلوم ہوا کہ وہ کھیل کھیلنے چاہیے جو انسان کو جسمانی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے نفع دے رہے ہوں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام طبیعہ و رحمت اللہ علیہ امام بے حقی نے ان کا قول ذکر کیا وہ فرماتے تھے جو آدمی شطرنج کھیلے اس کی مثال اس طرح ہے کہ گویاں وہ خنزیر کے خون میں اپنے جسم کو لط پت کر دے پھر نماز کے لئے کھڑا ہو کیا اللہ اب اس کی نماز قبول کرے گا یعنی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جو خنزیر کا خون اپنے جسم پہ مل دے اسی طرح جو آدمی شطرنج کھیلے تو اللہ ایسے آدمی کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا تو معلوم یہ ہوا کہ انسان لا یعنی کھیل کود سے اپنے آپ کو بچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کبوتر کے بیچے بھاگ رہا تھا کبوتر اوپر اڑتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کبوتر کے بیچے بھاگ رہے اسے پکڑنے کے لئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجولن یطبو حمامتن آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ کبوتر کے بیچے بھاگ رہا ہے فرمائیں شیطانن یطبو شیطانتن ایک شیطان دوسرے شیطان کے بیچے بھاگ رہا ہے یعنی گوئے آپ نے اس کو شیطان سے تشبیح دی ہے اور آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کی زندگی اسی کام میں گزر رہی ہے کبوتروں کو پکڑنا اڑانا پرندوں کو پکڑنا اڑانا اسی کام پہ لگ کر فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں حقوق اللہ سے بھی غافل ہیں حقوق العباد سے بھی غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنے دربار سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو مرغے لڑانے میں اور اس کو ریچ اور کتوں کے لڑانے میں بندروں کے کرتب سیکھنے سکھانے میں کبوتروں کے پیچھے اللہ اس کو لگا دیتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں اپنا قرآن رکھ دیتا ہے اور اس کا وقت مسجد میں اور عبادت میں گزرتا ہے تو بعض نادانی اس کھیل میں وقت بھی لگا رہی اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لایانی کھیلوں کا انجام بتا دیتا ہے آج سے چند سال قبل بہاولپور کے ایک قسمے میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ پھر بڑا مشہور بھی ہوا بہاولپور کے اس قسمے میں لوگوں میں یہ مشہور تھا وہاں کے لوگ ریچ کو اور کتوں کو لڑاتے تھے اور ریچ کو پہلے باندھ دیتے کتوں کو اوپر چھوڑ دیتے اب کتے ریچ پر حملہ کرتے ریچ اپنا دفاع کرتا تو اس پر حملہ کر کے اس کو زخمی کرتے تو وہاں کے چودری وڈیرے سب جمع ہوتے اور خوش ہوتے کہ یہ کرتا گیا اسی طرح انہوں نے ایک ریچ کو باندھا اور اس پر کتوں کو چھوڑ دیا اور ریچ کو پاؤں اس کے باندھے میں کہ وہ بھاگ نہ سکے اب کتے حملہ کریں اسے کاٹیں لیکن وہ اپنا دفاع نہ کر سکے یہاں تک کہ وہ بلکل زخمی ہو گیا آخر زخمی حالت میں کسی طرح اس کی رسی کھل گئی تو یہ ریچ دوڑتا ہوا مسجد چلا گیا مسجد گیا اور اس نے چند قرآن کریم اٹھا لی قرآن لے کر یہ بھاگتا ہوا آیا اور جیسے جن لوگوں نے یہ کرتب شروع کیا تھا ان کی جھولیوں میں اس نے قرآن ڈال دیا یعنی گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ قرآن کے واسطے میرے اوپے رحم کرو کہ مجھے چھوڑ دو لیکن لوگوں کو پھر بھی رحم نہ آیا انہوں نے قرآن لیے وہیں رکھے دوبارہ ریچ کو باندھ دیا کتوں نے اس پر حملہ کیا زخمی کر کر کے اس ریچ کو مار دیا اس ریچ کا مرنا تھا پورے علاقے کے اندر ایک آگ لگ گئی علاقے کے جتنے لوگ وہاں جمع تھے سب کے سب اس آگ میں جلس کے مر گئے اور اللہ نے اس قصبے کو صفحہستی سے مٹا دیا اللہ تعالی ظلم کو برداشت نہیں کرتا یہ سب مخلوق اللہ کی مخلوق ہیں چاہے وہ ریچ ہو کتہ ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا اب اسے باندھ کر اس کے اوپر کتوں کو چھوڑ دینا اور پھر اس پر خوش ہونا اور اس کا کرتب دیکھنا اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دے دی کہ سارے بستی والے جلس کے کوئی بھی نہ بچ سکا جتنے لوگ اس کام میں شریک تھے سب کے سب جل کے راکھ ہو گئے تو گویا دین ہمیں جس کام کی اجازت دیتا ہے انسان اس میں اعتدال میں رکھے تو یہ وہ لایانی کام ہوتے ہیں جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا اور انسان کا سب سے قیمتی وقت بھی زائع ہوتا ہے فرائز بھی رے جاتے ہیں اجباز نادان کرکٹ کے کھیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹیں اس کے سامنے بیٹھیں اور اگر وہ میچ ٹیسٹ میچ ہے پانچ دن چل رہا ہے پانچ دن کے بعد کیا ہوا جی ہار گئے انہوں نے رشوت لے لی پیسہ لے گئے ان کی نظر میں ملک کی اہمیت نہیں ان کی نظر میں قوم کی اہمیت نہیں وہ دولت لے کر ہار گئے اور ہم نے پانچ دن اپنے بارہ بارہ گھنٹے کا قیمتی وقت تو اس میں ضائع کر دیا انسان کے پاس تو سب سے قیمتی چیز وقت ہے اللہ کا القیامت کے دن نہیں پوچھے گا ہم نے تجھے وقت کی نعمت دی تو نے اس کو کہاں خرچ کیا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہمانی لا يشبعانی منہومن فی العلمی لا يشبع منہو ومنہومن فی الدنیا لا يشبع منہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی ناشکری کرتے ہیں انہوں اس کی قدر نہیں نمبر ایک صحت نمبر دو وقت صحت اور وقت یہ دو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں انسان کو تب قدر آتی ہے جب یہ نہیں ہوتی صحت کی قدر تب جب بیماری آ جائے وقت کی قدر تب جب مسروفیت ہو جائے تو یہ وقت بڑی نعمت ہے انسان اپنے آپ کو ان لا يانی چیزوں میں نہ لگائے اس دوران کتنے گناہ ہوتے ہیں وہ میچ دیکھ رہا ہے نمبر ایک فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں نمبر دو اس دوران تصویریں سامنے آرہی ہیں غیر محرم عورتیں سامنے آرہی ہیں وقفے کی صورت میں اسٹیڈیم میں موجود غیر محرم پہ نظر پڑھ رہی ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر رہا ہے نمبر تین تیسرہ ایک گناہ کیا ہوتا ہے انسان اس میں لگ کے حقوق العباد ماباب کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق دوسروں کے حقوق انسان اس سے رہ جاتا ہے چوتھا ایک نقصان کہ وقت جو اللہ نے قیمتی نعمت دی تھی وہ وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اس لئے برحال انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں اگر فائدہ ہو تو کریں اور اگر فائدہ نہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں تو گویا ایمان کا اکتالیسویں شعبہ یہ تھا لا یعنی کاموں سے لا یعنی کھیل کوج سے بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا